اسلام علیکم میں ہوں رانا طلح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل چینل اور اوفیشل پیج آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم سبق ہے جو آپ سب کے لیے ہے اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چل سکے سکرین کے اندر آپ ایک گھر دیکھ رہے ہیں یہ گھر الجزائر کے اندر واقعہ ہے اور اس گھر کا مالک ایک بڑا شخص ہے اس کے تین بیٹے ہیں اور تین بیٹے سارا دن اور ہمیشہ اسی بات پر لڑتے جگڑتے رہتے ہیں اور والد کو تانو تشریح کرتے رہتے ہیں کہ والد صاحب آپ نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے ہمارے لئے جائداد میں رکھا ہی کیا ہے آپ نے تو ہمارے لئے کچھ کیا ہی نہیں اور یہی کیفیت تھی کہ والد صاحب اس طوران بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد اپنے بچوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ میرے بچوں میں نے اس گھر کی بنیادوں کے اندر ایک خزانہ دفن کیا ہے میرے مر جانے کے بعد تم نے اس گھر کو ریمولش کر دینا ہے گرا دینا ہے جس کے بعد وہ خزانہ تمہارا ہوگا اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس کے والد انتقال کر جاتے ہیں تو سارے بچے آپس میں اکٹے ہوتے ہیں اور اکٹے ہو کر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس گھر کو گرا دینا چاہیے جب وہ جدید مشینری کے ذریعے اس گھر کو گراتے ہیں اور گرانے کے بعد اس کی بنیادوں کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے حقیقتاً ایک سندوق برامد ہوتا ہے پرانا سندوق ہوتا ہے اور سندوق کے اندر سے ان کو ایک پرچی ملتی ہے اب انہوں نے تو یہ خواب اور یہ خیالات سوچے تھے کہ سندوق تو مل گیا اب اس کے اندر ہمیں ایک خزانہ ملنے والا ہے لیکن سندوق کے اندر سے ایک پرچی نکلتی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اگر تم واقعی مرد ہو تو اس گھر کو تم مل کر بنا کر دکھاؤ جو گھر میں نے اکیلے ساری زندگی محنت کر کے بنایا ہے تم اس گھر کو مل کر بنا کر دکھاؤ اور ہمارا کیا حال ہے یہ ایک حقیقت پر مربنی واقعہ ہے جو کہ الجزائر کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی عوام اور اولاد کا یہی حال ہے کہ جو کام کاش کچھ کرتی نہیں اور جائدات کے بٹوارے کے لئے لڑتی ہے اور آخر کار والدین کو تانے دیتی ہے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تینکیو سو مچ پر واتنگ دس ویڈیو اللہ حافظ